مانزرین اکراران السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بہت اہم سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوا ہوں سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقہ کی مسجد میں شب بارا کو ایک خاص طرقہ سے نوافل پڑھے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں بعد نواز مگریب کل چھے نوافل دو درازی عمر بن خیر کے لیے دو بلا اور بیماریوں سے حفاظت کے لیے اور دو رزق میں فراوانی اور تنگ بستی اور محتاجی سے حفاظت کے لیے اس طرح پڑھے جاتے ہیں کہ ہر دو نفل کے بعد اکیس بار سورہ اخلاص اسی طرح ہر دو نفل کے بعد ایک سو بار یاسی ایک بار سورہ یاسین اور آخر میں دعائیں مصف شابان پڑھے جاتی ہے پھر بعد نواز مگریب بعد نواز عشاء سورہ مرک کی دلاوت اور دو رکعت نفل سلاة و توبہ گناہ سگیرہ و کبیرہ سے معافی کے لیے توبہ کی نیے سے پڑھے جاتی ہے اس کے بعد سلاة و تسبیح، حمد و مناجات، نات، ذکر و دعا اور گرود و سلام کے بعد نیاز تقصیم کی جاتی ہے کیا یہ آمال کرنا قرآن اور حدیث سے سابط ہے دیکھئے ہم اس کا جواب دیتے ہیں پہلے آپ کچھ ہماری باتیں سن لیجیے دیکھئے اوراد و وظائب بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس طرح سے کرنی چاہئے تاکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص رحمتیں اس ساتھ کو نازل ہوتی ہے وہ رحمتیں ہمیں مل سکے دیکھئے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت رحمت خدا بہانہ می جوئیت بہانمی جوئیت اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ گھنگتی ہے قیمت نہیں مانتی شب برات کے اوراد و وظائب اس شب میں عبادت کی نیت سے بسل کر کے طریقہ آپ دیکھیں اس رات میں فوراں مگریب بعد سے ہی گسل کر کے دو رکت نفل تحییت الوزو پڑھیں فرائض و نوافق پڑھیں کے بعد یا فوراں تحییت الوزو کی نیت سے آپ پڑھیں گسل کر کے اور دو رکت نفل تحییت الوزو پڑھیں ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت کرسی ایک بار اور سورہ اخلاص تین بار پڑھیں اور مگریب کے وقت ہی سے مشغول ہو جائیں تاکہ نامہ آمال کی ابتداء اچھے کاموں سے ہو گروب آفتاب سے پہلے چالیس بار لا حولہ و لا قوت الا باللہ ہی نے لزم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ چالیس برس کے گناہ ماف کر دیتا ہے اس شب میں قرآن شریف دروش شریف صلات التذبیح اور دریگر نوافل ادا کریں ایک اور طریقہ آٹھ رکت نفل ادا کریں ہر رکت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص پچیس بار پڑھیں جو شخص شب بارات کو دو رکت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت کرسی اور پندرہ بار سورہ اخلاص پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں عالی مقامتہ فرمائے گا آٹھ رکت ایک سلام کے ساتھ یہ بھی ایک طریقہ آٹھ رکت ایک سلام کے ساتھ پڑھیں اور ان کا ثواب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے حضور پیش کیا جائے تو حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہے میں ایسے شخص کو جنت کی زمانت دیتی ہوں اس رات قبرستان جانا سنت ہے بس رکت نفل پڑھیں اور ہر رکت میں سو سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دے گا اور اس کے گناہ معاف فرما دے گا سو رکت نفل دو دو کر کے پڑھیں ہر رکت میں یہ بھی ایک طریقہ بتا رہا ہوں میں مختلف طریقہ بتا رہا ہوں سو سو رکت نمد دو دو رکت کر کے پڑھیں ہر رکت میں گیارہ گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اسے صلاحات الخیر کہتے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے تین صاحبہ سے نکل کیا ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر ستر مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے اور ستر حاجتیں پوری فرماتا ہے اور جواب بھی آپ ملاحظہ فرمائیں جو اوپر سوال ہوا دیکھئے واضح رہے کہ شب بارات کی فضیلت کے مرتبک مختلف حادیث والی تھے البتہ اس رات میں شریعت کی جانب سے عبادت کا کوئی خاص طریقہ عبادت کی کوئی خاص قسم ثابت نہیں ہے بلکہ ہر شخص کو اپنی سہولت کے ادبار سے اس رات میں انفرادی طور پر یا اگر کوئی اجتماعی طور پر پڑھنا چاہے تو نفر نمازوں کی ادائیگی قرآن قریب کی تلاوت ذکر اور دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ احتمال کرنا چاہیے اور اس رات کو عبادت کے لیے اس قدر جاگنا چاہیے جس کی وجہ سے فجر کی نماز با جماعت نہ چھوٹ پائے حدیث شریف میں آتا ہے رسلم شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 1491 ہے جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھیلات کا قیام کیا اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی تو دوستو اس رات میں عبادت کرنے کا جو طریقہ اور جو معمول ہم نے بتایا اوپر اس سے پہلے تو وہ طریقہ ہمارے بزرگانے دین سے ثابت ہے وہ نوافل ہے اور نوافل پڑھنے کا کوئی شریعت نے آپ کو نہیں بتایا ہے پابنہ نہیں کیا ہے آپ جس طرح سے بھی آپ کو سہولت لگے آپ پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں اوراد و وظائف کریں بزرگانے دین کے نام پر عیسال سواب بھی کریں اور کسرس سے صدقہ کیا کریں کیونکہ صدقہ بھلاوں کو ٹال دیتی ہے اور حاجت پورا کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں